موسیقی پھینکتے پھینکتے وہ سکھا اس کے ہاتھ سے نکلا نیچے گرا اور لڑکتا ہوا ساتھ ایک نالی تھی اس کے اندر چلا گیا اور غائب ہو گیا اب اس بچے نے اس سے نالی سے سکھے کو نکالنے کی بڑی کوشش کی لیکن انہیں سکھا نہیں ملا یا تو وہ آگے لڑک گیا ہوگا یا پھر نالی کے اندر کہیں کوئی رکھنا ہوگا جس کے اندر وہ گھس کے ضائع ہو گیا تو بچہ بچے کو بہت زیادہ افتوس ہوا اور اس نے رونا شروع کر دیا اب وہاں سے روتے 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 وہ اپنے گھر واپس پہنچا تو سامنے اس کے والد صاحب کھڑے تھے تو والد نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا رو کیوں رہے ہو تو اس نے کہا جی میرے پاس سکھا تھا میں اسے اچھال رہا تھا گلی میں وہ میرے ہاتھ سے نکلا نالی میں گرا اور گم ہو گیا زائع ہو گیا تو مجھے بہت افسوس ہوا تو باپ نے کہا کہ بیٹا احتیاط کرنی چاہیے کبھی سکھوں کو اچھالنا نہیں چاہیے پیسے ہمیشہ جیب میں رکھنے چاہیے یہ بڑی ہی بے وکوفی ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے کوئی پیسہ دیا ہو تو آپ اس کو اس طرح گلی میں اچھالتے پھریں اور اس کے بعد آپ اپنے پیسے کو زائع کر کے واپس آ جائیں تو آئندہ آپ نے نہیں کرنا آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کے پاس سکھا ہوگا تو آپ اس کو اس طرح اچھال کے زائع نہیں کریں گے تو اس کے ایک لیسن لو کہ پیسہ اچھالنے کے لیے نہیں ہوتا یا اس آیا کرنے کے لیے نہیں ہوتا اس کو جیب میں رکھنا چاہیے تو یہ تمہارے لیے لائف لیسن ہے بچہ مطمئن ہو گیا لیکن بچے کا دادا پیچھے کھڑا تھا اور وہ بھی ساری کنورسیشن کو سن رہا تھا جب والد بچے سے مطمئن ہو کے سائیڈ پہ ہوا تو دادا نے پوتے کو بلایا اور پوتے سے کہا بیٹا یہ بتاؤ تم ویسے سکھا گم ہونے کے بعد اداس ہوئے کیوں تھے تو بچے نے کہا ظاہر ہے جب سکھا گم ہو جائے گا تو بندہ خوشی تو نہیں ملائے گا دادا جان وہ اداسی ہوگا تو میری اداسی کی یہی وجہ تھے تو دادا نے کہا نہیں میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں جب تم وجہ جان جاؤ گے تو اس کے بعد زندگی میں تم کبھی اداس نہیں ہوگے تو بچے نے کہا ہاں بتائیے اس نے کہا تم اس لیے اداس ہے کہ تمہارے پاس ایک ہی سکھا تھا اور وہ سکھا بھی گم ہو گیا اور اگر تمہارے پاس دس پندرہ بیس پچاس سکھے ہوتے تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ایک سکھے کے گم ہونے سے تم کبھی پریشان نہ ہوتے تم روتے نہ لہذا یاد رکھو کہ جب اساسہ ایک ہی ہوگا تو اس کے چھن جانے کے بعد بندہ اداس ہوتا ہے روتا ہے پیٹتا ہے اور بہت منتے کرتا ہے اور تمہاری جیسی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے یاد دادے نے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ نے یہ کہا ہے کہ سکھے یا پیسے اس طرح اچھالنے کے لیے نہیں ہوتے جیب میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن میں تمہیں اس سے بھی بڑا لائف لیسن دیتا ہوں وہ لائف لیسن یہ ہے کہ سکھا ایک نہیں ہونا چاہیے اساسیں ہمیشہ زیادہ ہونے چاہیے تاکہ اگر ایک آدھ دو چار ضائع بھی ہو جائیں تو افسوس نہ ہو آپ بالکل سرد پہ نہ آجاؤ بالکل پریشان نہ ہو جاؤ تو یہ ایک واقعہ تھا جو آپ کو میں نے سنایا اور اسے سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر چیز تھوڑی ہوگی تو اس کے گم ہونے سے اس کے خراب ہونے سے اس کے ضائع ہونے سے آپ کو بہت تکلیف ہوگی مثلا فرض کریں آپ کے پاس ایک ہی انڈا ہے اس سے ہی ناشتہ کرنا ہے وہ ہی گندہ نکل ہے تو کیا کریں گا آپ خزارے اسوس ہوگا آپ کے پاس ایک ہی شرٹ ہے اور آپ نے صبح پہن کے اس انٹرویو کے لی جانا ہے اور وہ ہی شرٹ خراب ہو جائے تو کیا ہوگا آپ کے پاس ایک ہی جوتا ہے اور وہ ہی اگر گیلا ہو جائے تو آپ کیا کریں آپ کے پاس ایک ہی کار ہے اور آپ نے کسی جب پہنچ رہا ہے اور اس کار کا ٹائر پینچر ہو گیا تو کیا کریں گے آپ ہے نا اور آپ کے پاس ایک ہی ازار روپے کا نوٹ ہے اور وہ بھی اگر چوری ہو جائے تو آپ کیا کریں یہ یاد رکھیں کہ چیزیں جب کم ہوں گی کامیابی اور سیکسس کا لیول اگر کم ہوگا تو آپ ہر وقت ڈرتے بھی رہیں گے کھل کر نہیں کھیل سکیں گے اور اگر وہ کامیابی ناکامی میں بدل گئی تو آپ روئیں گے پیٹیں گے بھی بہت کیا حضرت دنزگی میں جو بھی کریں وہ اتنا سفیشنٹ تعداد میں ہونا چاہیے اتنی زیادہ مقدار میں ہونا چاہیے کہ اگر اس میں سے آدھا ضائع بھی ہو جائے تو آپ کو افسوس نہ ہو کیا حضرت میں اکثر لوگوں سے ہی کہتا ہوں کہ جو محنت کرتے ہو نا وہ کم نہیں ہونی چاہیے دو چار گھنٹوں کی وہ دس پندرہ بیس گھنٹوں کی ہونی چاہیے اور اگر فصل بہتے ہو تو وہ ایک کنال یا دو کنال نہیں ہونی چاہیے دو چار پانچ دس سیکڑ کی فصل ہونی چاہیے اور اگر جانور پالتے ہو تو ایک جانور نہیں ہونا چاہیے چار پانچ دس ہونا چاہیے اور اگر کاروبار کرتے ہو تو ایک کاروبار نہیں ہونا زیادہ کاروبار ہونے چاہیے تاکہ اگر ایک دکان بند بھی ہو جائے سارے انڈے ٹوٹ جائیں لہذا جب بھی کوشش کریں زیادہ کے لیے کریں آپ کے دکھ بھی کم ہو جائیں گے تکلیفیں بھی کم ہو جائیں گے اور آپ زندگی میں کامیاب بھی زیادہ ہوں گے